پھر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں جی ہاں بالکل جہنمی ہیں اس لیے کہ ان کا بھی خاتمہ شرک پر ہوا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی کہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے شرک کیا جائے تو وہ کسی کی بھی طرف سے کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے تو اسی لیے ابو طالب بھی جہنمی عبد المطلب بھی جہنمی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ یہ دونوں بھی جہنمی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت چاہی کہ مغفرت چاہنا مغفرت کا مطلب ہم جانتے ہیں استغفار کا مطلب مغفرت طلب کرنا ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا بلکہ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی تو ایسی صورت میں اگر کسی مشرک کے حق میں کوئی اگر استغفار کرے گا مغفرت کی دعا کرے گا تو یہ دعا زیادتی میں داخل ہے اور دعا میں اگر زیادتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں فرماتے ایک اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کے والد بھی حالت شرک میں مر چکے تھے انہوں نے پوچھا کہ میرے والد کا ٹھکانہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے والد جہنم میں ہیں صحابی کا چہرہ ذرا اتر گیا بدل گیا اور وہ اٹھ کر واپس جانے لگے مجلس سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیفیت ان کے چہرے پر دیکھ لی تھی تو ایک اور صحابی کے ذریعے ان کو بلا بھیجا کہ بھائی ان کو واپس بھیجو لوٹاؤ واپس آئے تو اس کے بعد آپ نے ان کو یہ بات بتائی کہ تمہارے باپ اور میرے باپ دونوں جہنم میں ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں کہ آپ نے ان کو بلا کر یہ بتایا کہ میرے اور تمہارے دونوں کے باپ جہنم میں ہیں تو یہ بالکل جو نہیں کیا ہے واضح بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ماں کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی وفات کے بعد یہ آیت بھی اتار دی کہ مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کہ نبی اور مؤمنین کے لیے یہ زیب نہیں دیتا یہ بالکل جائز نہیں کہ وہ مشرقین کے حق میں استغفار کریں تو آپ نے جب والدہ کے حق میں استغفار کی اجازت اللہ سے چاہی اللہ نے منع کر دیا لیکن زیارت ان کی قبر کی زیارت کرنے کی آپ نے اجازت چاہی تو اجازت دے دی گئی تو قبر کی زیارت کی حد تک آپ کو اجازت دی گئی مگر استغفار کی اجازت اسی لیے نہیں دی گئی کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں